بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل تلاوت کورس آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی حلوہ کام لے کر آیا ہو یوں سمجھے جس طرح کہتے ہیں کہ جان چھڑانے والا تو آپ لوگ اسی طرح کہ ہی کام چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹائم بھی کم لگے محنت بھی زیادہ نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے میں بھی کہیں کہیں اس طریقے سے کام کرتا ہوں تو سوچا کہ آپ لوگ ساتھ بھی یہ چیز شیئر کرو آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں جس میں مجھے فائدہ نظر آتا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کی بچت ہے کیونکہ ہر وہ چیز میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں خود سیکھتا ہوں اور جس میں مجھے چیز اچھی لگتی ہے کہ سرشتہ ہوں کہ آپ لوگ کو بھی جلدی سے جلد بتا دو دیکھیں پہلے تو اگر آپ کے پاس وقت اور ٹائم ہے تو بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا اچھے لیول پہ اچھے پروفیشنل لیول پہ کام کریں جیسے آپ کو بھی اپنے چینلوں کی سموت قرآن چینل اور قاری عبدالحاب چانگ چینل یہ دو چینل آپ جا کے دیکھیں گے تو اس پہ میری محنت ہے باقیدہ آپ جب کلک کریں گے تھملین پہ ویڈیو پہ تو وہ خود ہی چلا چلا کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پہ بہت محنت ہوئی ہے اور آپ کو وہ لگتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کہ ہم محنت ہوئی ہے اب وہاں جا کے آپ حافظ عبداللہ بلوچی عرا چینل پہ کلک کریں گے وہاں آپ کو تھملین بولیں گے چلا چلا کے کہ ہم پہ محنت ہوئی ہے لیکن جب ویڈیو پہ کلک کریں گے تو ویڈیو بولیں گے نہیں ہم پہ محنت نہیں ہی ہم سے جان چڑھائی گئی ہے ویڈیو آپ کو بولیں گے ہم سے جان چڑھائی گئی ہے تو زیادہ سی بات ہے چار چینل ہے چاروں پہ تو میں صحیح سے کام نہیں کر سکتا نا یہاں پہ بھی ہوں اور سموت قرآن چینل پہ اور قاری عبداللہ حب چانگ چینل پہ بھی تو ان پہ تھوڑا اچھا کام کر لیتا ہوں لیکن وہاں بیچارہ وہ جو ہے سب سے پہلا چینل وہ ہی ہے حافظ عبداللہ بلوچی ضعیف ہے سب سے پہلا چینل ہی وہی بنایا تھا اور اس کو بھی جیسے تیسے کر کے میں نے گسیٹ کے منٹرس کر لیا وہ بھی کما کے دیرہاں لیکن اب میں کیا کرتا ہوں دیکھیں جیسے تیسے اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں وہی آپ کو سکھا رہا ہوں کہ تھملین آپ کا اچھا ہو تھملین آپ کا اچھا ہو اس کی جو ایڈیڈنگ ہے نا حافظ عبداللہ بلوچی کی جو ایڈیڈنگ کرتا ہوں ویڈیڈیڈنگ وہ میں کرتا ہوں ان چھوڑ پہ ٹھیک ہے اب سموت قرآن چینل اور قاری عبداللہ بلوچی چینل پہ جو میں ایڈیڈنگ کرتا ہوں وہ میں ان چھوڑ میں کرتا ہوں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی ملتب کے جلدی ہونے والا ہے اس کی لئے آپ کو کیا کرنا ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے اگر اگر آپ کے ماس وقت نہیں ہے وقت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے اور آپ لگتا ہے کہ آپ کو کل آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنی اور آپ بہت بیزی تھے اب آپ کیا کریں گے تو وہاں پہ آپ ویڈیو جیسے ہوتی ہے جیسے پکزا بائے پہ پکزل سے گوگل سے جو ویڈیو اٹھاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو اپس میں جوڑنا تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور لیندھ کو بڑھانا بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو وہاں سمپل طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلی چیز تو ایک پیڈ ہے ایک ویڈیو پیڈ ہے جو آپ میرے چینل میں دیکھتے ہیں کاری عبدالحاب چانگ چینل پہ اور سموت قرآن چینل پہ جو بیگراؤن میں ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو بہت پسند آتی ہیں اس طرح کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے لائف ٹائم چاہیے اللیمیٹڈ چاہیے جتنی چاہیے آپ ڈاؤنوڈ کریں وہ پیڈ ہے اس کیلئے ایک اپلیکیشن ہے میرے پاس ٹھیک ہے وہ آپ مجھ سے ورسپ پہ کانٹیٹ کیجئے گا اگر اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کو میں بتا دوں گا پھر آپ اس طریقے سے کریں اس میں پھر یہ ہوگا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو صرف ویڈیو اٹھانی ہے اس کی لیند بڑی ہوتی ہے آدھے گھنٹے گھنٹے یہ ہوتی ہیں پھر آپ اس کو لمبا کر کے کھینچ کے اپنی آئیڈیو کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں وہ نہیں محنت نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہاں سے جو اٹھاتے ہیں پیگزا بائی سے گوگل سے وہ پھر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس میں محنت لگتی ہے تو جو میری میں خود ویڈیو یوز کرتا ہوں اگر اس طرح کی بیکراؤن چاہیے آپ لوگ کو تو پھر اس کے لئے ورسپ پہ کانٹیٹ کریں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا جو بھی اس کا حدیعہ ہے اور اس میں آپ پھر لائف ٹائم جتنی چاہے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے ڈاؤنلوڈ بھی کرتے رہے اپنے چینل پہ لگاتے کریں گے اپنے وہاں میری ویڈیو دیکھیں ہوگی آہ وہ میں کیا کرتا ہوں اس کے لئے آپ پینٹرس اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے پلی ایسٹور سے مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے پینٹرس اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کرنے پلی ایسٹور سے مل جائے گی اور وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے بیگراؤنڈ آپ نے خود تلاش کرنی ہے ٹھیک ہے اسلامی بیگراؤنڈ لکھنی ہے جو لکھیں گے میں نے کہا ہے کہ جو چیز آپ کے دماغ میں ہو آپ اس کو پھر سوچیں گے میں کیا لکھوں تو وہ چیز آپ کو مل جائے ٹھیک ہے سپیلنگ بس صحیح ہونی چاہیے تو اس طرح کی جو بھی مختلف بیگراؤنڈ ہے مغرب کی ہیں یا بیچ سائٹ کی جو بھی ہیں وہ آپ کو پینٹرس سے اچھے اچھی وال پیپر اچھے اچھی بیگراؤنڈ مل جائے گی وہ آپ نے خود بیگراؤنڈ ڈاؤنڈ کرنی ہے بیگراؤنڈ ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اپنے سمپل ساپنے انشورٹ میں لگانا ہے آڈیو کی لیند کے ساتھ کھینچ کے لگے جانا ہے کیونکہ تصویر کھنچتی ہے اگر چھوٹی ویڈیو ہونا سیکنڈوں کی وہ کھنچتی نہیں اس کو اپنے ڈبلی کے ڈبلی کر کرنا پڑتا ہے وال پیپر ہو آپ کا تو وہ کھنچ جاتا ہے جتنا لمبا اس کو کھنچے اپنی آڈیو کی لیند تک وہاں تک کھنچ کے صورت کا نام آپ کانور پہ لگا دیں یا سینٹر پہ لگا دیں اور بس آپ اس کو سیف کر لیں ملتب یہ آپ کی ویڈیو تیار ہو گئی میں پھر بھی آپ لوگ کو موبیل کی سکرین پہ لے کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں کرتا ہوں اور بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ چیز کلیر اور سمج میں آ جائے ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمیٹس کر دیجئے گا نئے آئے ہیں میرے چنل پر تو سبسکرائب کر دیں تو بڑھتے ہیں موبیل کی سکرین کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ ہم نے ان چھوٹ کے اندر وال پیپر کو آڈیو کے ساتھ کیسے اجزت کر کے کس طرح ہم اپنی ویڈیو ایڈنگ کریں گے اور بنائیں گے ٹھیک ہے جی دوستو تو ہم آگئے موبیل کی سکرین پہ تو سب سے پھلے آپ نے کیا کرنا ہے پنٹرس میں آنا ہے یہ بہت آسان اور ایزی طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ویڈیو ڈھونڈنے کی اور ویڈیو جب مل جاتی ہیں پھر ان کو ٹکڑوں میں ایٹ کرنے کی اس طریقے سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں اچھا کام ہوتا ہے میں دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اس طرح کا کام میرا حافظ عبداللہ بلوچی چینل پہ حافظ عبداللہ بلوچی چینل پہ پنٹرس میں آجائیں یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے اگر نہیں ہے تو پلی ایسٹر سے مل جائے گی تو یہاں آپ کو کافی کچھ بہت کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے جو بھی والپیپر ہو اسپیلنگ اگر اچھی ہو آپ کا ذہن میں کوئی کام منظر آ رہا ہو وہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے تصویر کوئی سے بھی والپیپر لے لیں جیسے کہ میں نے لیے ہیں وہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کافی خوبصورت منظر ہوتے ہیں اسلامی بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو صرف تلاش کرنا ہے بہت اچھی اچھی چیزیں آئیڈیاز آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں یہ دیکھیں کافی ساری یہ دیکھیں یہ ہے اس طریقے سے جب جس تصویر پر کلک کریں گے تو اس سے ملتے جلتی تصویریں آئیں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو جو آپ کو ٹھیک لگے تو میں نے تصویریں اٹھائیں گی ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے اچھی لگی یہ اچھی لگی تو اس کو تو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں کسی نیکس ویڈیو کے لیے رکھوں گا دیکھیں پڑا پیارا کلر ہے خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں نیچے دیکھیں اس سے ملتی جلتی کتنی آگئی ہیں تو صرف آپ کو تلاش کرنی ہے باقی ایک دوسرے کے پیچھے اچھا یہ ڈیٹا پھر آپ کا سیو بھی ہو جاتا ہے بار بار آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑتی جیسے کہ یہ اچھی لگی مجھے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں آپ میں آپ کو درہا ان شورٹ میں طریقہ بتاتا ہوں اس کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے صرف تلاش کر لی یہ خود ہی اچھا جی اب آتے ہیں ان شورٹ پہ یہ ان شورٹ اوپن کیا آ جاتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو سلٹ کریں گے پھر یہ ایڈ میں آئیں گے ایڈ میں آنے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ لوگ سامنے یہ دو اٹھائی ہیں تو اس میں سے میں یہ لے لیتا ہوں اس پہ کلک کیا اس پہ چیک کر دیا چیک کرنے کے بعد یہ کینویس دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں اور یہ یوٹیوب کا سائز دیکھ رہے ہیں سکسٹین بائنائن ریشو اس پہ کلک کریں اور اس کو فل کر دیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے چیک کر دیں اب یہاں سے اس کی لیندھ تھوڑی لمبی کھینچیں اب اس کی لیندھ اور آپ کی تلاوت کی آڈیو کی لیندھ دونوں برابر ہوں گی میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں تھوڑی سی کھینچ کے اس کو پیچھے کر لیں اور آپ کی آڈیو کی لیندھ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ دیکھیں میوزک یہاں سے آپ نے آڈیو لے کر آنی ہے اپنی اس کے بعد میوزک میں آجائیں دوبارہ یہ آتا ہے میوزک میوزک میں آجائیں تو یہاں سے فور ایکزیمپل میں یہ لے لیتا ہوں اس کو کیا یوز کر لیا اب یہ دیکھیں اس کا یہ ایکسٹرا پارٹ دیکھ رہے ہیں یہ لائنے یہ ایکسٹرا پارٹ ہے یہاں سے رکھ کے اس کو یہ دیکھیں کلک کریں گے تو نہیں ہوگا نہیں آئے گا اپشن سیزر کا کلک کریں گے تو سیزر کا اپشن آتا ہے ٹھیک ہے سوری سیزر کا نہیں اس پر کلک کیا تو یہ اس طرف جا رہا ہے اسی طرح آپ نے اس کا انڈ بھی برابر کرنا ہے جتنی بھی آپ کی آرڈیو ہے آرڈیو اور ویڈیو ملتا تصویر جو والپپر ہے دونوں کی لینڈ کو آپ نے برابر رکھ لینا ہے فور ایکزیمپل یہ دیکھیں میری یہاں ختم ہو رہی ہے تو اس کو میں پھر کلک کروں گا پھر سپلٹ کروں گا تو یہ اس طرف کٹنا ہے تو میں اس طرف ڈریٹ کر دوں گا پھر اس کو چیک کر کے اس ویڈیو کی لینڈ بھی برابر کروں گا ویڈیو پر کلک کیا پھر آئے گا سپلٹ یہ رہا اور اس طرف میں اس کو ڈریٹ کر دوں ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب آرڈیو اور ویڈیو بلکل ہی برابر ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک اینیمیشن دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ بڑا ہی پیارا ہوتا ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا پہلے یہ دیکھیں فلٹر اس میں آجائے یہ آجائے تھا ایفیکٹ اسٹار اسٹار میں آجائے تو اس میں کافی سارے آپ کو مل جاتے ہیں تو میں جو لگاتا ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہاں یہ اب سارے چیک کر لیجئے گا صرف آپ کو میں طریقہ بتا رہا 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 یہ ویڈ ہاں یہ اس کے اندر یہ ویڈر ہے نا اس کے اندر یہ میں لگاتا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بھی ہے یہ دیکھیں یہاں سے چیک کر لیں کافی سارے اور بھی آپشن مل جاتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے پھر اس کو بھی آپ برابر اتنا کھینچ جائیں جتنا آپ کی ویڈیو آرڈیو کی لیند ہے اس کو بھی اتنا کھینچ جائیں ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ہو گیا اس پر کلک کیا کلک کیا اس طرف جلیٹ کر دیا اب یہ دیکھیں میں پلے کرتا ہوں فور ایکزمپل ٹھیک ہے بہت ہی آسن طریقہ ہے اس میں کوئی محنت نہیں ہے کریں اس کا صورت کا نام بس صورت کا نام آپ نے ڈال دینا ہے جو کہ میں نے بتایا ہے کہ وہاں سے مل جاتا ہے گوگل سے جا کے قرآن کلپ ہیلپر لکھیں قرآن کلپ ہیلپر تو اس کے اندر آپ کو بنے بنائے ویڈاؤڈ بیگراؤن مل جاتے ہیں وہاں سے سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو تو میں نے اکثر ویڈیو بتایا ہے تو میں ابھی اس پر صورت کا نام ڈالتا ہوں ٹھیک ہے صورت رحمان ہے تو آجاتا ہوں یہ پی آئی پی ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کو گیلری ملے جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ فوٹو میں میں نیچے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگئی تو میں یہاں سے میں کلک کرتا ہوں یہ آجاتی یہاں پہ اب اس کو میں رکھتا ہوں یہاں پہ برکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں کارنر میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ گولڈن ہے اس کو کیسے کرنا ہے گولڈن اس کا بھی میں نے طریقہ کا اپنی ویڈیو میں بتایا ویسے تو یہ وائٹ مل جاتے ہیں جو آپ کو میں نے ویب سائٹ بتائی تو اس کو بھی شروع سے لے کے آپ نے انڈ تک لے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگر آپ انگلیش میں کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں انگلیش میں آج کل کیا ہوا ہے اس کو یہاں سے پھر سپلٹ کریں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ چاہتے ہیں کہ سورہ رحمان باہر تھملین پہ لگائے اندر انگلیش میں ہو تو اب یہ دیکھ لیں یہ ہو گیا اربیق میں بھی کر سکتے کہیں بھی اجسٹ کر سکتے ہیں فور ایکسیول آپ چاہ رہے ہیں انگلیش میں تو میں اس کو کرتا ہوں ڈیلیٹ یہ کٹ کا اپشن آگیا ٹھیک ہے اب اس کو چیک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ٹیکس میں آتا ہوں یہ دیکھیں ٹیکس پھر یہ دوبارہ ٹیکس یہاں کے میں رکھتا ہوں سورہ الرحمن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو میں اس کا فاؤنڈ چینج کرتا ہوں یہ فاؤنڈ میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں کافی سارے فاؤنڈ ہیں آپ نے ڈاؤنڈ کر لینے گوگل سے اس کے اپنے بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے ایکسٹرا ڈاؤنڈ کیے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پھر یہ والا ٹھیک ہے یہ دینے کے بعد اس کو یہاں پہ پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کونے میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ڈل کرنا ہو تو ڈل کا اپشن یہ دیکھیں یہاں پر ہے یہ اس پہ کلک کریں کلر میں کلر میں آنگی تو آپاسٹی یہ دیکھیں آپاسٹی اس کے بعد اس کو یہاں سے یہ کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی سارے آپ کو اس کے اپشن مل جاتے ہیں یہ دیکھیں اینی میشن اینی میشن دینا ہے میں یہ والا دیتا ہوں جیسے کہ یہ والا اس کو یہاں سے فل کر دیتا ہوں چیک کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے شروع سے لے کے انڈ تک اس کو بھی لے جائیں اور مزید اس کو وہ کرنا ہو تو میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ ہو گیا تو سپلٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں دوبارہ کلک کر کے ایڈٹ میں جاتا ہوں دوبارہ اس پر انیمیشن پر جاتا ہوں اور اس کو فل کر دیتا ہوں دوبارہ اب یہ دیکھیں کتنا آرام سے آئے گا اچھا تھوڑا سا ادھر ہے یہاں کر لیتا ہوں اب یہاں پر لگا سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے چاہے تو کونے میں بھی اجسٹ کر سکتے ہیں یہ ہوگیا آپ کا صورت کا نام بس اور کچھ نہیں باقی وہ سبسکرائب جو بٹن ہوتا ہے وہ آپ ہر تین چار منٹ بعد بڑی ہے تو آپ وہ اجسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے طریقہ بتایا ہے جسے کہ اب یہ یہاں پر تو پی آئی پی میں جا کے وہیں سے آپ کا گیلری میں بٹن ہوگا وہ آپ لے کریں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے ویڈیو بنایا ہے بہت سمپل ہے وال پیپر کے ساتھ بنایا ہے کوئی ویڈیو کی وہ محنت نہ کریں کر سکتے ہیں تو اچھی باتیں تو کڑوں میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ پیڈ اپلیکیشن بھی ہے میرے پاس جس طرح آپ دیکھتے ہیں کاری عبدالوحاب چانگ چینل پر آپ کو اس طرح کی بیگراؤنڈ اگر ویڈیو چاہیے ہیں تو وہ ایک لمبی مل جاتی ہے گھنٹے آدھے گھنٹے کی ہوتی اس میں محنت نہیں ہوتی اس میں جو بیگراؤنڈ میں منظر ہوتا ہے وہی میوزک بھی شوہ رہا ہوتا ہے آپ میوزک کو بھی کم کر کے لگا سکتے ہیں لیکن وہ پیڈ اپلیکیشن اس کے لئے آپ مجھ سے کاریٹ کر سکتے ہیں ویڈس اپ ہے اگر وہ چاہیے تو نہیں تو اس سے ملتی جلتی اگر چاہیے تو وہ پھر میں اس پر ویڈیو بہت جلد وہ بھی بنا رہا ہوں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا لیکن سب سے آسان طریقہ دوسرا حل یہ ہے کہ اگر آپ سے وقت نہیں ہے کم وقت ہے تو کم وقت میں اس طرح کا بھی آپ کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ان شورٹ کے انتر ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سمجھ آ گئے کوئی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور کمیٹس کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس فیلم میں نیکس ٹوپک ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ